یہ ہمارے ہمارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بولی لگانا شروع کرتے ہیں دس روپے گی چیز ہے چارہ ہزار روپے گی بولی شروع دس روپے گی ایک آدمی نے کہا پندرہ روپے دوسرے نے کہا بیس پچیس تیس اب یہاں پر دو صورت ہیں ایک تو یہ ہے کہ واقعہ تن کسی شے کی بولی لگائی جائے جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی بیٹ بیچنا ہے اب بیٹ اس نے اس کی قیمت لگائی کہ دو ہزار روپے ایک نے کہا دیا جی میں ڈھائی ہزار دوں گا دوسرے نے کہا میں چھبیس روپے دوں گا یہ سودا ڈن ہو گیا یہ شے بیچ دی یہ جو بولی لگانے کی بیہ ہے نیلامی کی بیہ ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یہ جائز عربی کے اندر اس کے لئے لفظ ہے بیعو میں یزید حدیث مبارک میں یہ ثابت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کی چادر اس طریقے سے بیچ کر اس کا پیالہ بیچ کر جو ہے وہ اس کو کولاڑی اور وہ جو اس کے ساتھ جو ڈھنڈا ہوتا ہے وہ خرید کے دیا تھا کہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اپنا گزارا کرو تو یہ حدیث مبارک میں ثابت لیکن جو صورت یہاں عرض کرنا مقصود ہے جس کو نجش کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دکاندار نے ایک اپنا آدمی رکھا ہوتا ہے جس کا مقصد شہ خریدنا نہیں ہے بولی بڑھانا ہے کہ اب کسی نے کہا جی چانہ دار روپے تو یہ جو دکاندار کا اپنا آدمی ہے بولا گا اکتالی سو روپے اب کسی نے کہا دیا بیالی سو روپے تو یہ بولا گا چوالی سو روپے تو یہ جو دکاندار کے اپنے آدمی رکھے ہوتے ہیں جن کا مقصد سر بولی بڑھانا ہوتا ہے یہ نجش کی جو یہ صورت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے کہ اس میں دوسروں کو دھکا دیا جارہا ہے اس میں دوسروں کو دھوکا دیا جارہا ہے تو جہاں پر دھوکے کی صورت ہے کہ چیز کی قیمت ہے چار ہزار روپے اور یہ اپنا آدمی رکھ کر اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے کہ پانچ ہزار تک پہنچا دیں ساڑھے پانچ تک پہنچا دیں چھے ہزار تک پہنچا دیں یہ دھوکہ دینے کے لئے جو آدمی رکھا ہوا یہ آدمی رکھنا حرام اس آدمی کا یہ فیل کرنا حرام تو یہ محذب غیر محذب دونوں طرح کے تاجروں کے اندر پایا جاتا ہے یعنی بلکلی بازاری قسم کے جو تاجر ہیں ان میں بھی ہے اور بڑے بڑے معززین کے جو دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فون کے اوپر کروڑوں کی تجارت کر رہے تو وہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کسی کو کہا ہوا کہ بھئی پارٹی آئے گی تو فون کے اوپر مجھ سے بات کرنا کہ یہ چیز جو نا وہ اتنے کی میں خریدنا چاہتا ہوں تو میں اس سے بات کروں گا نہیں بھائی پارٹی ایک بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں ان سے بات کر لو اس کے بعد پھر بولتے دیکھیں بھائی صاحب دوسری پارٹی کا فون آ گیا وہ تو دس لاکھ میں لینے پہ راضی آپ بتائیے تو یہ بڑے بڑے دفتروں کے اندر بھی یہ سورج ہے یہ پائی جاتی ہے کہ بولی بڑھانے کے لیے خود اپنا آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ نجش یہ جو سورت ہے یہ حرام ہے یہ کرنا ناجائز مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز وجل